اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو یہ پاور استعمال کرنی چاہیے وہ جو ہے نا یہ political ideas جو ہیں ان کی یہ battle چال رہی ہے between the conservatives and the liberals آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ president صاحب tariffs لگا رہے ہیں جو کہ یہ American value نہیں ہے یہ un-American ہے وہ کر رہے ہیں یہ پھر due process کے اوپر ان کی statements آ رہی ہیں in the context of immigrants border پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی تو یہ it's a political thing جو president ہے وہ politics میں involve میں اور پورٹ ان کو یہ کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی politics کے ساتھ شاید پورا agree نہیں کرتے لیکن اگر ہم اس کو objective لی دیکھیں تو یہ جو تیسرا ان کا version ہے یہ constitutional muster جو ہے اس کو پاس کرتا ہے اچھا یہ فیصلہ جو اب آیا ہے صدر ٹرمپ کے اختیارات ہوں یا پھر مستقبل میں آگے جو بھی صدور آتے ہیں ان کے اختیارات ہوں اس کے حوالے سے کیا معنی رکھتے کیونکہ ایک چیز جو ہم نے دیکھی کہ کوٹ نے اس بارے میں بہت آرگیو کیا کہ صدر کے جو بیانات تھے اسلام مخالف اور مسلمانوں کے خلاف ان کو اس فیصلے میں ایک سائیڈ نے فیکٹر ان نہیں کیا جنہوں نے اس کے حق میں فیصلہ دیا اور دوسری سائیڈ جو اس کی مخالفت کری تھی وہ فیکٹر ان کر رہے تھے تو صدر کے اختیارات اور صدر کے جو ریٹرک ہیں بیانات ہیں ان کے لحاظ سے یہ مستقبل میں اس فیصلے کا کیا آثار آپ دیکھتے ہیں دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے جو فائف جسٹس ہیں انہوں نے ریکنائز کیا کہ یہ پولیٹیکل ریٹرک ہے پولیٹکس میں اس طرح ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو میسنج ہے اس کی ریٹرک کی وجہ سے اس کا جو میسنج ہے اس کو ہم ریجیکٹ کر دیں تو یہ وہی میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ بات اس چیز کی ہے کہ یہ اگر پالیسی بنانے کی پاور ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بنانی چاہیے تو ان کے دیکھیں آئیڈیالز جو ہیں امریکن آئیڈیالز اور امریکن لاز یہ فیصلہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ابھی کنسسٹنٹ نہیں ہے اور اسی لئے انہوں نے جان رابرٹس نے یہ کہا کہ ہم اس کی جو معقولیت ہے اس کی جو کارامت ہونے کا جو اس کا ایسپیکٹ ہے اس کے اوپر ہم فیصلہ اپنا نہیں دے رہے اب یہ بتائیے کہ جس طرح اے سی ایل جو نے بھی کہا کہ ابھی بھی کانگرس اس پہ ایکٹ کر سکتی ہے کانگرس کو کیا اس معاملے میں اب پڑھنا چاہیے چاہیے تو صحیح یہ پولٹکس ہے جب تک کنسرورٹیز مجاریٹی میں ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہوگا یہ مجاریٹی آف دی امریکنز رگارلیس آف دی سائے دی اے پرابلی اس چیز کے سپورٹ کر رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ پریسیڈنٹ لیتی ہے آور دیس کنسرنز تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈیسیجن جو ہے نا اگر ان کو یہاں سے پوچھا جائے تو واسٹ مجاریٹی آف امریکنز جو ہیں وہ اس کو سپورٹ کریں گے یہ جو امریکن آئیڈیلز ہیں یہ ان کے اگینسٹ ہے لیکن بہت سی چیزیں ایسی یہاں پہ ہوتی ہیں جو آئیڈیلز پہ نہیں رہتی ہیں آئیڈیلز کے تو مخالف ہوتی ہیں لیکن آئین سے مطابقت رکھتی ہیں وہ اور یہ بھی اسی طرح کی ایک پولیسی ہے خالد کالو ہمارے ساتھ ہے اس وقت ماہر قانون آپ کے وقت کا بہت شکریہ شکریہ